اسلام علیکم گوڈ مارننگ سیف سٹیٹی کے ساتھ میں ہوں آپ کی host ریمشا آوان اور میرے ساتھ ہے محمد فائک میری جانب سے آپ سب کو عداب اور سلام اور آج ہم دونوں مل کر آپ کی گوڈ مارننگ کو اور گوڈ بنانے والے کیوں فائک کیونکہ آج کے شوہ میں ہم بہت زیادہ اچھی انفرمیشن آپ کو بتائیں گے اس کے ساتھ آپ کی صبح کو اچھا بنانے کی کوشش کریں گے ریمشا آج کے پروگرم کا آغاز آپ کس طرح سے کرنا چاہیں گے آپ نے بھی بات کی تھی شاید کچھ چیزوں کی جو آپ ڈسکس کریں گے اس پروگرم میں بلکل آج جو ہے میں آپ کو جس طرح پروگرم میں بھی کہا تھا مارننگ میں مجھے ایک واقعہ بتا رہی تھی جیسے آپ آفیس آئیں تو آپ نے مجھے ایک واقعہ بتایا میں نے آپ کو ایک واقعہ بھی بتایا تھا کہ میرے ساتھ آج جب میں صبح آ رہی تھی آفیس تو میری ہلپر ہے گھر میں انہوں نے مجھ سے ڈیمانڈ کی کہ میری بیٹی کی شادی ہے اور اس کی شادی کے لیے جو میں نے جہیز دینا ہے میرے پاس پیسے نہیں ہے اور میں اپنی بیٹی کی شادی ڈیلے کر رہی ہوں صرف اس وجہ سے اور میں بہت زیادہ پریشان ہوگی اور فائک ایک تو ہوتا ہے نا کہ پیرنٹس خوشی سے اپنی بیٹی کو کوئی تحفہ دے دیتے ہیں کہ اس کی شادی ہے اور ایک ترینڈ سیٹ ہو گیا لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنے مو سے مانگتے ہیں میرے خیال میں یہ ترینڈ سیٹ ہو گیا ہے کہ لڑکی کی شادی ہے تو جہیز لازمی دینا ہے اس کو سمجھا جاتا ہے کہ لڑکی کی شادی نہیں ہو سکتی اگر اس کا جہیز نہیں دیا جائے گا اور دیکھیں کہ یہ ترینڈ کس نے سیٹ کیا ہے یہ ہم نے سیٹ کیا ہے اور میں بڑی پریشان ہو گئی اور وہ بہت زیادہ پریشان تھی بلکہ وہ رو رہی تھیں کہ اب میرے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں میری مدد کریں مدد کرنا بری بات نہیں ہے لیکن میرے نے یہ سمجھا ہے کہ شادی سے پہلے آپ سے جو اتنا ڈیمانٹ کر رہے ہیں وہ شادی کے بعد جو ہے وہ آپ کی بیٹی کا کیا حال کریں گے مطلب وہ کیا اس سے خوش رہے گی اس آدمی کے ساتھ یا اس فیملی میں جا کے تو آپ کینٹلی اپنی جو ایک فیصلہ ہے اس پر نظر دو رائیں اور اگر آپ کی بھی کوئی ایسی بیٹی ہے ہر گھر میں بہن ہے جو اس مجھے سے بیٹھی ہے اپنے گھر میں اس مجھے سے اس کے شادی نہیں ہو رہی کیونکہ آپ کے پاس جہاز کے فیصلے نہیں ہیں تو آپ دیکھیں کہ ہم as a society کہاں جا رہے ہیں مطلب اسلام میں جہاز کا کوئی concept ہی نہیں ہے اور ہم اسلام میں دیکھیں کہ اسلام میں عورت کو اتنے حقوق کے تحفظ کیا گیا ہے کہ اس سے جائداد میں حصہ دیا گیا ہے اور یہ جہاز جیسی ایک کرس جو ایک لانت جو ایک پیدا ہوتے ہیں بیماری بھی کہہ سکتے ہیں بیماری کیونکہ کچھ لوگ اس فرینڈ کو خود سیٹ کرتے ہیں جو امیر لوگ ہیں وہ اپنی بیٹیوں کو اتنا زیادہ جہاز دیتے ہیں کہ اس کو دیکھ کر ہمارے مہارے معاشرے کے دوسرے لوگ ہیں وہ جب اپنی بیٹیوں کی شادی کرتے ہیں یا اس کے سال والے ہوتے ہیں وہ ڈیمان کرتے ہیں کہ اس کی بیٹی نے تو اتنا جہز لے کر وہ اپنے گھر آئی ہے یا انہوں نے اس کو اتنا جہز دیا ہے تو آپ کیوں نہیں اتنا جہز لے کر آ رہی آپ خود دیکھیں کہ جس نے آپ کو جگر کا ٹوٹا دے دیا ہے اپنی بیٹی جو کہ ایک باپ سے پوچھیں کہ اس کی بیٹی کتنی خوبصورت اور کتنی پیاری لگتی ہے اور کتنی عزیز ہے وہ دے دیا ہے تو اس کے پیچھے کیا چیز رہ گئی ہے کہ آپ مو سے کہتے ہیں نہیں کمرے کا سمان تو یہ خود لے کر آئے گی نہیں یہ تو یہ خود کرے گی کیونکہ آپ نے بھی اپنی بیٹیوں کو دی ہے لڑکے کا بہت رول ہے یہاں پہ کہ جو لڑکا ہے اس کو چاہیے کہ یہ ساری چیزیں وہ خود کرے تو ہم ایزا جو ینگ جنریشن ہے یا جو ہم سے آگے جنریشن آئے گی ہم سب ملکہ یہ عہد کرتے ہیں آج سے کہ ہم جو ہے آنے والی بیٹی سے کوئی سمان کی ڈیوانڈ نہیں کریں گے اور کبھی اسے اس چیز کا تانہ بھی نہیں دیں گے کہ تم اپنے ماں باپ کے گھر سے لائے ہی کیا ہو تم کیا لے کر آئی تھی ٹھیک ہے اور اس سے ساتھ ہی ساتھ بڑھتے ہیں ہم نیکس ڈیوز کے جانب اور نیکس ڈیوز فائک ہمیں کیا پڑھیں گے اچھا ریمشاہ گرمیاں اور گرمیوں میں پانی کے استعمال بہت زیادہ کرنا چاہیے اور بار بار کہا جاتا ہے کہ پانی کے استعمال زیادہ کریں اور دن میں آٹھ گلاس یا پھر دو لٹر کے قریب پانی آپ کو پی لینا چاہیے لیکن جناب یہ بھی تک بات مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ بات کس سائنس دان نے کہی اور کس تحقیق میں یہ بات ہے کہ دن میں آپ کو آٹھ کلاس پانی لازمی پینے ہیں اب یہ بات میں نہیں کہہ رہا یہ ماہرین اور سائنس دان ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ بات غلط ہے یہ بات کس طرح سے غلط ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انیسوی صدی کے آغاز میں جب انیسوی صدی کا آغاز تھا اس دور میں جو بہت امیر لوگ تھے جن کے پاس بہت زیادہ پیسے تھے مال و دولت تھی وہ پانی پینا توہین سمجھتے تھے توہین کس طرح سے سمجھتے تھے وہ کہتے تھے اگر ہم پانی سے اپنا پیٹ بھر لیں گے تو جو غریب اور ہم میں کیا فرق ہوگا ہمیں کچھ کھا کے اپنا پیٹ بھریں گے جو غریب ہیں وہ پانی پی کے پیٹ اپنا بھرتے ہیں تو ہم تو پانی نہیں پییں گے بڑی مسکنسٹرکشن تھی ہے تو اس کے بعد پھر جناب 1945 میں جو امریکہ کی دارہ ہے فوڈ اور نیٹریشن بارڈ آف نیشنل ریسرچ کانسل انہوں نے ریسرچ کی اور بتایا کہ اگر آپ ایک کیلوریز کو حضن کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو ایک میلی لیٹر پانی پینا ہوگا اس طرح اگر دن میں کوئی شخص دو ہزار کیلوریز لیتا ہے تو اس کو دو لیٹر پانی ریکوائیڈ ہوگا اور جسی طرح اگر دن میں کوئی شخص دو ہزار کے قریب کوئی کیلوریز لے رہا ہے تو اس کو حضن کرنے کے لیے آپ کو دو لیٹر سے زیادہ پانی چاہیے ہوگا تو یہ پانی بہت ضروری ہوتا ہے پانی آپ کے جو جسم کے درجہ حرارت ہے اس کو درست کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جسم میں جو جوڑ ہوتے ہیں جو آپ کے جسم میں جوڑ ہے اس کو برقرار رکھنے میں مدد دیتا ہے اور اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ پانی دن میں آٹھ گلاس پینا چاہیے جوڑوں کو ٹھیک رکھتا ہے مطلب جوڑ جو آپ کے درد ہوتے ہیں ان کو ٹھیک رکھنے میں آپ کے بہت مددگار ثابت ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ بہت سے آپ کے جسم میں کیمئے تبدیلیاں بھی ہوتی ہیں جیسے آپ گرمی آئے گرمیوں میں بہت زیادہ سویٹنگ ہوتی ہے کوئی بھی کام کرتے ہیں آپ کو پسینہ آجاتا ہے تو پسینہ جب آپ کا نکلتا ہے پانی کے استعمال کرتے ہیں تو اس کی وہ کمی پوری ہو جاتی ہے بلکل ایسا ہی ہے کیمیکل ریکشن بہت زیادہ ہوتے ہیں تو اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ پانی کے بارے میں جو وہم ہے کہ پانی پینا چاہیے آٹھ گلاس یا نہیں پینا چاہیے تو سائنسزانوں نے یہ بات بتا دی ہے کہ دن میں آٹھ گلاس پانی پینا ہر بندے کے لیے لازم نہیں ہے ہر بندے کے لیے لازم نہیں ہے آپ کے جسم کو جتنی طلب ہوگی آپ اتنا ہی پانی پیئے جب آپ کے جسم کو پانی کی ضرورت ہوگی تو آپ کا جسم خود بتایا گا کہ مجھے پانی چاہیے کیونکہ آپ کا جو دماغ ہے آپ کے جسم کو ایک میسیج بھیجتا ہے آپ کو جسم کو احساس دلاتا ہے کہ آپ کو اس وقت پانی چاہیے تو آپ اس وقت اٹھیں اور جا کر پانی پی لیں اب بات کرتے ہیں پانی پینا صحت کے لیے کتنا اچھا ہے تو سائنسزانوں نے کہا ہے کہ پانی پینا زیادہ سے زیادہ پانی پینا صحت کے لیے اچھا تو ہے لیکن اس کا ابھی تک ہمارے پاس کوئی ایس سچ ثبوت نہیں ہے کہ ہمیں دن میں زیادہ سے زیادہ پانی پینا چاہیے کیسی ایسی بات ہے کہ اس کا بھی تک کچھ ثبوت نہیں ہے اور نہ کسی سائنسزان نے یہ کہا ہے کہ دن میں زیادہ پانی پینا چاہیے اور اگر اس کے ساتھ میں آپ بڑھوں گا آخری اس کی جو ہمارے پاس ایک سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ کیا واقعی زیادہ پانی صحت کے لیے اچھا ہے تو جناب یہ ہے کہ زیادہ پانی صحت کے لیے بلکل بھی اچھا نہیں ہے بلکل اس طرح ہے کیونکہ زیادہ پانی جب آپ پییں گے تو یہ آپ کے جسے میں جو سوڈیم ہے وہ کم کرے گا اور آپ کے پھپڑوں کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے اور آپ کے دماغ کو بھی یہ نقصان پہنچا سکتا ہے سوڈن ہو سکتی ہے آپ کے دماغ میں آپ کے پھپڑوں میں تو زیادہ پانی پینا بہت نقصان دے ہیں اور اس بات کو کنفرم کیا جناب امریکی کی ایک ڈاکٹر کیپس نے اس نے کہا کہ لاسٹ ایک دہائی میں کوئی پندنے کی قریب ایسے ایسے اتھریٹس ہیں جن کی امواد صرف اس وجہ سے ہوئی کہ انہوں نے پانی کے استعمال بہت زیادہ کیا فائک ایک تو گرمیوں میں ہمیں پانی کی طلب ہوتی ہے اور ایک ہمیں ہوتا ہے کہ ہم نا ایسی بلکل ہمارے ادھر لگاؤ ہر وقت ہاں گرمیوں میں یہ چیز بہت ہمیں اتنی گرمی لگتی ہے ایسے کیا کریں گرمی ہے وہ زیادہ اور گرمی جب لگتی تو انسان کہتا ہے بس بس پانی ہو یا پنکہ ہو یا ائر کنڈیشن ہو ہم اس کے اندر بیٹھ جائے روم میں اور بس پیٹھے رہیں بچ بچے فریج کھولتے ہیں اور جیسے ہم بہت بچ پانی ہو رہے ہیں بڑا سکون ملتا ہے بڑا سکون ملتا تھا آپ گرمی لگ رہی ہے اور پہتے ہیں اور ساتھ میں تھندک بھی آئے اور کتنی سکون والی فیلنگ دیدی ہے ساتھ میں ایس کریم اگر نظر آجے تو پھر کیا ہی بات ہے سونے پر سوہاک ہے اچھا میں آپ کی باتاؤ گی آپ کی بات ہے کہ آگے کو تھندہ رہنے کے لئے فریج میں بیٹھنے کے ضرورت نہیں ہے اب ایک ایسی ڈیوائیز جو ہے ایک نیچے کبھی ایسا واقعہ بچپن میں آپ کے ساتھ رون ماہ ہو میں تو بہت بہر بیٹھتی تھی فریج میں جا کے سیریسیلی اہاں اکثر وہ نیچے ایچھلی ہمارا ڈی فریزر تھا اچھا تو میں فریزر کا ڈھکنان کھولتی تھی کتنی خطرناک بات ہے ریمشاہ اگر کسی دن آپ کو ڈھکن بند ہو جاتا ہو جاتا اوپر سے کسی کو پتہ نہ چلتا رنچ لگ جاتا مرحل لکھوں کو بھے بچوں کو بھے بچوں کو بھے بچید تو اس کے لئے بھی بچوں کو دیکھنا چاہیے یکی میں بہت زیادہ اس طرح کی ضرورتیں کرتی تھی فر ہم بڑھتے ہیں اگر میں آپ کو بتاتی پر ہمیں بچنا چاہیے آپ سے نہیں اپنی بچون میں خبر کی جانب خبر کیوں خبر بڑھتے ہیں اس کی ضرورتے ہیں آپ کو بہت چھنا بگیتنا کی ضرورتی ہے کہ آپ کو بیٹھنے کے ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ جو ہے ایک نیجی کمپنی ایسی دیوائز تھیار کر دی ہے ایسی دیوائز جیسے پرسنل ایر کنڈیشنر کہتے ہیں جو کہ آپ کی کولر کے ساتھ ہوگی اور آپ کی جو باڈی کا تیمپریچر ہے وہ 23 ڈگری فارن ہائیڈ تک کم کر سکتی ہے مطلب آپ دیکھیں کہ باہر اگر 45 ڈگری تیمپریچر ہے یا 50 ڈگری ہے تو آپ جو ہے اس کے اپنی کولر کے ساتھ لیوائیڈ ایسی دیوائیڈ تیمپریچر ہوتا ہے اسی لیے آپ کی باڈی کو کر سکتی ہے اور وہ 90 منٹ تک مطلب آپ نے ایک بار اس کی بیٹری چارج کر لی تو 90 منٹ تک وہ چل سکتی ہے مطلب آپ کو اتنا پریشان ہونے کی ضرورتی ہے اگر ایک گھنٹہ تیس منٹ وہ آپ کو سکون مل جائے گا سکون میں رہیں گے اس کی بیٹری چلے گی اگر آپ کو کہیں کہ آپ جاتے ہیں کسی ایسی دیگر چلے گی اگر چارج اس کا گھوم ہو جاتا ہے کہیں تو پھر اگر آپ کا سفر ہے تو چار گھنٹے کا پھر آپ کیا کریں گے دیکھیں آپ ایسی والی کار میں تو ہوں گے میری بات سنیں آپ کا یہ ارتبط ہے جب آپ روڈ پر کہیں پر کھڑے میں ہیں یا کسی ایسی ریموٹ ایریا میں جہاں پر ایسی دیگر چلے سکون ملا چاہے دیر گھنٹے کا ملا چاہے دیر گھنٹے کا ایسی ہی اچھا اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایک اور فیچر بھی ہے کہ اگر سردی آؤں گی تو یہ گرم ہو جائے گا اور یہ جو ہے فورٹین ڈگری فارن ہائٹ تک بڑھ بھی سکتا ہے انورٹر کی طور پر کام کرے گا جیسے انورٹر ایسی کے ہوتے ہیں یہ بھی چھوٹا سا انورٹر ایسی جو آپ کے کالر کے ساتھ لگ گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ پاکستان میں تو ابھی تک نہیں آیا اور پاکستانی قیمت وسیس کی تے اس ازاد چھے سو روپے تک ہے اور اگر یہ پاکستان میں آگیا تو میں تو یہ ضرور پرچیس کرنے والی ہیں اور اس کے ساتھ پاکستان پائی کنی آخری خبر میں شامل کرنگا پروگرام میں اور خبر بھی اس طرح کی ہے کہ یہ آپ کو بتانا بہت ضروری ہے اور یہ چیزیں ہمیں پتہ بھی ہونے چاہیے کہ جب بھی ہم کوئی تحریر لکھتے ہیں کوئی خط لکھتے ہیں کوئی ایک مضمون لکھتے ہیں تو اس میں جو ہماری تحریر ہے اس سے ہم پہچانے جاتے ہیں کہ ہم کتنا اچھا لکھ رہے ہیں اور کوئی بھی خبر یا کوئی بھی اخبار آپ دیکھ لیں گے تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ الفاظ کا چناؤ اور اس میں جو جملے اور جو لفظ ہوتے ہیں وہ کس طرح سے ادا کیے گئے ہوتے ہیں آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب بھی کوئی آپ نے تحریر لکھنی ہے تو اس کو کس طرح سے لکھنا ہے کون کسی ایسی چیزیں آپ اس میں دیکھیں گے اور دیکھنے کے بعد اگر کوئی آپ کی تحریر یا آپ کے مضمون کو کوئی پڑھتا ہے تو وہ امپریس ہو سکتا ہے کہ یہ واقعی ہے یہ کسی ایک اچھی انسان نے لکھی ہے تو آج سب سے پہلے بات کروں گا کہ جب بھی آپ کوئی تحریر یا مضمون لکھیں تو یہ چیز آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ کم سے کم اس کو لکھنے کے بعد ایک دفع آپ اس کو ضرور پڑھیں ہم کیا کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی چیز لکھتے ہیں لکھنے کے بعد ہم اس کو پڑھتے نہیں ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو چیز لکھی ہے یہ بالکل ٹھیک ہے ہوتا ہے کچھ ہی ہو ان پر جب ہم لکھ رہے ہوتے ہیں جو ہماری انگلیاں ہے اور ہمارا کلم ہیں ہماری انگلیاں سے زیادہ تھیر چل رہا ہوتے ہے اور جو ہماری فیکٹر گزے تھے ہم بھی کچھ عجیب سے آ رہے ہوتے ہیں لکھ ہم صحیح رہے ہوتے ہیں ہمارے ذہنے میں یہ بات ٹھیک ہوتی ہے لیکن ہم اتنی قال دیس سے لکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں چل رہا ہوتا ہم کون صرفات اس میں لکھ رہے ہیں کونسی ایسا مین جملہ جو ہم لکھنا چاہ رہے ہیں وہ اس میں لکھا ہے کہ نہیں لکھا تو مطلب یہ ہے کہ جب بھی کبھی آپ کوئی لکھیں تو اس کو آپ ایک دفعہ ضرور پڑھیں اس کے بعد دوسرے نمبر پر کہ جب کبھی آپ لکھتے ہیں تو اس میں غیر ضروری الفاظ کے استعمال کم کریں غیر ضروری لائنز کے استعمال کم کریں اور کوشش کریں کہ جو لفظ آپ لکھ رہے ہیں وہ کسی کو آسانی سے سمجھ آ جائیں مشکل الفاظ لکھتے ضرور ہیں شاید لکھتے ہیں ہم تو ایک عام سے لوگ رہے تو آپ آسان الفاظ کے استعمال کریں تاکہ پڑھنے والا اس کو آسانی سے سمجھ جائے جیسے کسی کو میں اگزیمپل دے رہا ہوں کہ جیسے ریمشاہ کو ایک اوارڈ دیا گیا ایک اوارڈ سے نوازا گیا اب اس تحریر کو میں کہتا ہوں کہ ریمشاہ کو بہت اچھی کارکردگی تھی اور اس بنا پر یہ اس جگہ پر آئیں اور آ کر ان کو یہ ایک اوارڈ دیا گیا اور یہ کس بنا پر دیا گیا تو یہ ایک بڑا لیندھی سا سین ہو جاتا ہے میں پریشانی کا سامنا ہی پرنٹ کرنا پڑتا ہے اور وقت بھی اس میں ضائع ہو جاتا ہے اس لئے سمپل میں کہتا ہوں کہ ریمشاہ کو اوارڈ دیا گیا اگر آپ کو اوارڈ مل جائے تو کیوں نہیں ملے گا ضرور ملے گا ایسی کونسی بات ہے انشاءاللہ دیکھیں ہم دعا کرتے ہیں ہر ایک انسال اللہ پاک ہر انسان کو کامیابیاں دیں اور اللہ پاک ہر انسان کو کامیابیاں دیں اسے ہم کنار کریں اس کے بعد میں بات کروں گا کہ جو ہم لکھتے ہیں کوئی لائن تو اس میں چھوٹے چھوٹے جملوں کا استعمال کریں اور جو پیرا گراف ہے بہت ہی چھوٹا ہونا چاہیے اور جو پیرا گراف ہم لکھتے ہیں اس میں باتوں کی ریپیٹیشن نہیں ہونے چاہیے زیادہ باتوں سے استناب کریں اگر ایک دفعہ کوئی اپنے بات لکھ دی ہے تو اس کو دوبارہ لکھنے کی کوشش نہ کریں تاکہ جو پڑھنے والا ہے وہ آپ کی بات کو آسانی سے سمجھ آئے اس کو کوئی پریشانی نہ ہو بلکل اس طرح ہی سے ہیا اور اس کے بعد میں پانچویں بات آپ کو بتاؤں گا اور اس کے بعد آخری بار بتاؤں گا کہ جب ہم کوئی انگریزی زبان میں کوئی ایسے لکھتے ہیں انگلیش میں کوئی ایسے لکھتے ہیں اس میں جو کلوزیز اور سب کلوزیز ہوتے ہیں وہ ہماری مدد کر دیتے ہیں ہم اس کو ازیلی پڑھ لیتے ہیں لیکن اردو زبان اتنی پچیدہ لینگویج ہے اس سنس میں کہ اگر آپ ایک لائن میں کوئی چیز آپ لکھتے ہیں تو آپ کو تین چار دفعہ پڑھنے کے بعد آپ کو سمجھ آتی ہے کہ اس لائن میں کیا لکھا ہے ایسے ہی ہے اس طرح ہے اس لئے آپ اگر ایک لائن میں تین سے چار باتیں لکھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس سے اجتناب کریں آپ کوشش کریں کہ ایک لائن میں ایک بات ہی بیان ہو رہے ہی ہو اور اس کا مقصد بھی ایک ہی ہو یا کوئی بات کرتے ہیں کسی سے لفظ الفاظ کا چناؤں اور لفظوں کی ادائیگی بہت ضروری ہوتی ہے کہ ہم جو الفاظ ہیں اس کی ادائیگی بہت غلط کرتے ہیں جیسے میں ایک ایسے پڑھ رہا تھا اور وہ بہت اچھا ایسے تھا لیکن اس میں ایک ورڈ تھا قانون جس کو اس نے قانون لکھا ہوا تھا قاف واو نون واو نون حالانکہ ورڈ قانون ہوتا ہے علیف اور واو کا صرف فرق تھا اس پوری تحریر کو اس نے غلط کر دیا صرف ایک لفظ کی وجہ سے تو لفظ کا استعمال کم از کم جب آپ لکھ رہے ہوتے ہیں تو اس کو ٹھیک سے لکھیں اسی طرح اگر ناموں کی بات کرتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں جاوید نام اس کا جاوید تو جاوید نہیں واو کو بھی جے واو لکھتے ہیں جاوید ورڈ ہوتا ہے تو یہ تحریر لکھنے کے طریقہ کار ہیں جو میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ نے کبھی بھی کوئی تحریر لکھنی ہے اور اب جو ہے مجھے لگتا ہے کہ آپ کافی اچھے طریقے سے جو لکھ لیں گے لکھ لیں گے اور ہم بھی اب کچھ جا کے تحریر لکھتے ہیں کچھ اگلے شو کے تیاری کرتے ہیں اور اب ہمیں چاہنی ہے اجازت اور اجازت کے وقت ایک بات کہ ہم جو اکثر کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں ریمشاہ ہمیں شاہی کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ہمیں آپ فیس بک پر فالو کر سکتے ہیں اور اگر آپ کی کوئی کیوری ہے تو آپ ہمیں کومنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ انسٹرگرام اور ٹوٹر پر بھی آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھی ساتھ اپنا بہت کیا لکھیں ایک اور ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ